نمسکار راگگیری ویکن انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج آپ کے لیے بہت ہی خاص مہمان ہیں ہمارے پاس کیونکہ کرانا گھرانا جو بھارتی شاستری سنگیت کے سب سے پرتشت گھرانوں میں ہے جس کی سب سے زیادہ چرچہ ہوتی ہے اس گھرانے کی صادقہ سو جاتا گورو جی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے ان کا سواگت کرتے ہیں سو جاتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا تو پہلا سوال تو نشت طور پر ہم آپ کے بچپن سے اور آپ کی سنگیت کی تعلیم سے کریں گے لیکن اس سے پہلے کھرانا گھرانے کی جو گائیکی ہے اس سے جڑنا اور اس گھرانے کا جو مان سممان ہے بھارتی شاستری سنگیت میں اس کو لے کر آپ کی کیا رائے یہ تو بہت ہی ایمپورٹنٹ کوششن ہے اچھا سوال پوچھا آپ نے کیونکہ کرانا گھرانا یہ پرمپرہ جو ہے عبدالکریم خان صاحب جی اور وحید خان جی اور پھر میرے جو گھر میں میرے پتا جی جو ہیں جو تھے وہ پندیت سنگمیشفر گورو جی تو وہ ڈائریکلی ان کے ڈسائپل تھے اب پندیت عبدالکریم خان صاحب جی کی ہے تو کرانا گھرانے کے بارے میں بہت سارے باتیں ہوتی تھی جب میں چھوٹی تھی اور میرے بھائیاں پندیت کائبل کمار جی بھی ہیں وہ بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ اور ہم سب باتیں کرتے رہتے ہیں کرانے گھرانے کا وایششت کیا ہے اور کرانا گھرانے کی ایک بہت بڑی پہچان پندیت بھیم سے انجوشی بھی ہیں جو دیش کا سروچ ناغریک سممان بھارت رتم اس سے سممانیت ہوئے خیال گائیکی کا بہت بڑا نام رہے لیکن اب بچپن کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو جیسا آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ آپ کو آپ کے پتا جی سے سنگیت کی تعلیم ملی لیکن وہ دن کیسے تھے کیسا کیسا ماحول ہوتا تھا گھر میں کیونکہ کرانا گھرانے کے اتنے سینئر ڈیسائپل کا گھر میں پتا کے طور پر ہونا اور گروہ کے طور پر بھی ہونا کتنا خاص تھا آپ کے لیے کتنا الگ تھا آپ کا بچپن کچھ مائنوں میں سنگیت کے مائنے میں بہت ہی اچھا تھا اور 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 پتا جی ابھی تو آپ نے ذکر کیا کہ بھارات راتن پانڈیت بھیم سینج جوشی جی کا تو ان سے وہ مل جاتے تھے ہمیشہ دونوں بہت ہی کلوز فرینس تھے اور انہوں نے جس طرح سکھا جس طرح کتنایاں اٹھائیں ہیں وہ سب ہمیں بتاتے تھے میرے پتا جی اور سور سے جڑے رہنا ہمیشہ سور سے جڑے رہنا اور لائکاری لائکاری جو ہے وہ ساپ کی طرح جاتا ہے وہ اسی طرح ہمیشہ not we have to keep ourselves attached to the Swarad and he has to tell us that whenever the Gandhar is there Madhyam is there we have to see the degree of the Madhyam and Gandhar whatever it is Komal, Aorti, Vritma etc. he used to teach us very nicely because he used to teach here also in the University of Karnataka University he was the lecturer there and even my brother also and my myself we both used to sit in front of him and he used to teach us all the ragas اور وہ بتاتے تھے کہ میں اتنی جلدی میں دوسرے راک پہ نہیں جاؤں گا یہ ہمارا یہ ایک principle ہے کہ ایک راک کو آپ کو پانچ مہینے تک گانا ہے یہ ان کا ایک principle تھا بہت سٹرکٹ تھے وہ سکھانے میں بہت سٹرکٹ تھے بہت سارے گروہ دراصل یہ کہتے بھی ہیں کہ ایک سادھے سب سدھے اور ایک راک سادھ ہو اور اس کے بعد جب وہ ایک راک سدھ جائے گا تو سمبھوتہ آسان ہی ہو جاتی ہے دوسرے راگوں کا راستہ اپنے آپ کھلنے لگتا ہے سجاتہ جی ہم اس انٹرویو میں ہمیشہ اپنے مہمان سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ شروعات میں کوئی بھکتی رشنہ کی کوئی چیز کوئی بھجن سنائیں تو آپ سے بھی ایک گزارش کریں گے کوئی بھجن سنائیے اور اس کے بعد پھر اس باتچیت کو آگے بڑھاتے ہیں میری پیتا جی کا کمپوز کیا گیا بھجن ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں پیتا جی کا کمپوز کیا گیا ایک بھجن سکیری میں من لاغو میرویا سکیری میں من لاغو میرویا سکیری میں من لاغو میرویا میرویا جو سکھ پائیو رام بھجن میں وہ سکھ نہ ہی امیری میں من لاغو میرویا میرویا بھلا بھرا بھلا بھرا سب کا سن لیجے کر بجران گریے بھی میں من لاغو میرویا میرویا موسیقی کہتا کبیرہ سنو بھائی سادھو کبیرہ کہتا کبیرہ 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 کہتا کبیرہ سنو بھائی سادھو ساہب میلے سبور میں من لاغو میرویا میرویا من لاغو من لاغو میرویا کیا بات ہے اور اس بھجن کے بات اب ہم سجادہ جی دوسرے حصے میں جاتے ہیں جب آپ اور جو اس دیش کے بہت جانے مانے وہ بھی شاستری گائیک ہیں جب دونوں لوگ کی تعلیم ہو رہی تھی اور پتا جی کی دیکھریک میں ہو رہی تھی تب کیا یہ تیہ تھا کہ ہاں بھوش میں شاستری سنگیت کا ہی سادھک بننا ہے یا اس وقت صرف اس لئے سیکھ رہے تھے کہ نہیں پتا جی چاہتے ہیں اس لئے سیکھ لیا جائے ہاں بلکل صحیح پہلے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک گائیک بنوں مجھے انٹریس تھا جرنلیزم میں اور جب وہ بھائیا اندر بیٹھتے تھے تو اتنے ضرور سے ڈاٹ پڑتی تھی اگر کوئی کلتی کی سور لگانے میں تو بہت جب وہ سوتے تھی تو بھی وہ اٹھ کر آکے وہ سور کا ڈگری ہمیں بتا دیتے تھے بھائیا کو بتا دیتے تھے تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا کہ مجھے بھی ڈاٹ پڑے گی اب میں نہیں سکھوں گی پتا جی کے پاس یہ تو تھا میرا لیکن بعد میں ماں جی کا کہنا تا کہ نہیں تمہیں کچھ اور نہیں کرنا ہے گھر کا جو ہے وہی تمہیں آگے بڑھانا ہے تو میں نے ڈگری لیا تو وہاں سے شروع ہو گئی میری کلاسیکل کی آترا اور پتا جی تو تھے ہی وہ مجھے سکھاتے تھے لیکن میں بہت چھوٹی تھی نا لیکن بہت سال تک میں ان سے نہیں سکھ پائیں بس دو اور تین سال تک میں نے سکھا اور باد میں میں ابھی پندیت کائیول کمار جی سے میں نے سکھا لیکن بہت کچھ باتیں ایسے ہوتی ٹھیکی ایسے پیسک فانڈیشن تو پتا جی نہیں دیا بھری سٹرانگ فانڈیشن آف سوار لائی اور ایسے ایسے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب اتنے پرتشت سنگیت کلاکار پتا کے طور پر ہوں تو نشت طور پر گھر پہ تمام ایسے کلاکاروں کا آنا جانا رہتا ہے جن کا لوگ صرف نام سن پاتے ہیں آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا بچپن میں ان کو سنا ہوگا اور کبھی ان کو کچھ نہ کچھ سنایا بھی ہوگا تو وہ جو ماحول تھا گھر کا وہ کیسا تھا آپ کے بہت ہی اچھا تھا بہت سارے لوگ آتے تھے ہیں میرے پتا جیسے ملنے کے لئے یہاں تو جب وہ گانے کے لئے بیٹھتے تھے تو وہ آنکھیں بھن کر کے گاتے تھے تو ان کو بھان ہی نہیں رہتا تھا کہ کون آیا کون بیٹھا تو دس پندرہ لوگ تو روز ہی ایسے بیٹھ جاتے تھے آج کل تو ایسا نہیں ہوتا دیکھئے کتنا ڈیفرنس ہے آج کل کے لوگوں میں اور وہاں تب جب میں چھوٹی تھی میں تو اور وہ کبھی کبھی وہ آنکھ کھول کر دیکھتے میں نہیں تھے لیکن وہ جو آتے تھے وہ بیٹھ کر سن کر چلے جاتے تھے اور راہ کے لئے آتے تھے صبح کا راہ چل پڑا تو صبح کا راہ جو جن کو پسند ہو وہ جلدی جلدی آجاتے تھے ہال ہمارا بڑھا تھا اور سب لوگ بیٹھ جاتے تھے سننے کے لئے بہت سے لوگ آتے تھے اور پانڈت کمار گندر او جی بھی آئے تھے میرے گھر میں میں چھوٹی تھی تو ان کا بھی آشرباد مجھے مل گیا ہے بہت خوش ہوئے وہ بیفور ہی پاسٹ آوے فائی منٹس بیک آبوٹ ڈیٹ ڈیٹ ہی ویزیٹیڈ آور ہاوس کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے تو بہت دونوں کے بیچ بہت پاتے ہوئی اور بہت خوش ہوئے اور گنگو بھئی ہنگل جی بھی یہیں رہتی تھی تو وہ بھی ہمارے گھر کرانے گھرانے کی ہی ہیں تو ان کا بھی میں نے آشرباد لیا ہے بہت سارے لوگوں کا آشرباد لیا ہے جاتا جی آپ گزارش یہ کریں گے کہ کوئی ایک شاستریہ راگ بھی ہمیں سنائیے کیونکہ راگ کی بات ہو رہی ہے اور راگوں کی شددہ پر تو آپ کے پریوار کا کافی کام ہے تو کوئی نہ کوئی بھی ایک راگ جو آپ کو پسند ہو تو وہ ہمیں ضرور سنائیے جی میں آپ کو راگ نند سناؤں گی موسیقی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ سکالاں تویے بنا بنا ل束 سکالاں توی repent بائے سائینا دوار دوار سائینا بائے بائے سائینا بائے بائے سائینا دوار دوار بائے سائینا سائینا بائے سائینا سگم پہتنی پاسارینی پہتنی 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 موسیقی تو یہ تھوڑے سینی میں نے ایک نند راگ کا جلاتا ہے راگ نند بہت ہی ایک ایسا راگ ہے جس پر مطلب اگر میں راگ گری کے سبسکرائبرز کو بتاؤں کی کئی سپر ہٹ فلمی گانے بھی کمپوز ہوئے ہیں حالانکہ ہم ابھی راگ کے شاستری و پخش کو سن کر آئے ہیں اس لئے شاستری و بات چیتھی کریں گے سجاتا جی ایک چیز اور بتائیے کی یہ جو شاستری سنگیت کو لے کر ایک ایک یہ اودھارنا سی بن گئی ہے بہت خاص طور پر کی بہت ہی کوئی بورنگ چیز ہوتی ہے اور بہت ہی کوئی دھراونی چیز ہے اس کو سمجھنا بہت بڑا راکٹ سائنس ہے بچوں میں خاص طور پر اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کی بچوں میں اگر ہم کو اس کو انکلکیٹ کرنا ہے بچوں میں اگر اس کو اور اویر کرنا ہے تو آپ کے حساب سے کیا کچھ کرنا چاہیے جس سے بچے اس ہمارا جو یہ great art form ہے اس سے جڑیں گے جی very nice question اس پر تو ہم نے بھی ویچھار کیا ہے کہ آج کل کے audience کو کیسے impression میں لائے گا ٹھیکے تو آج کل کے answers جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں article میں تھوڑا سا بدلاؤ اور میں اور میں نے بھائیہ دونوں discuss کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں تو the first thing is we have to maintain our لیا جو ہم لیا کہتے ہیں کھیال کا جو لائ ہے وہ اگر زیادہ ہمیں دھیبی رکھا slowly رکھا تو وہ بور ہو جائے گا بورنگ پڑ جائے گا وہ جو بھی راگ ہے لیکن وہ اس پر بھی نربھر کرتا ہے کی راگ کا نیچر کیسا ہے ابھی بلاسکانی ٹوڑی کا نیچر اور اوٹ پٹا نراغ ہم جب لیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں آج کل کے بچے جو ہوتے ہیں تو اسی میں تھوڑا سا بدلاؤ لے کے there are many methods and methods also to change the systematic the daraag in a systematic way and that we have we both are doing it and ابھی جو ابھی استاد امیر خان جی پہلے جب وہ گاتے تھے تو بہت ہی خیال میں رکھتے تھے تو تھوڑا سا بدلاؤ آکے 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 اب تو پھر بھیم سنگھ یوشیہی نے بھی بہت سے بدلاؤ لائے انہوں نے بھی بدلاؤ کیا اور تاست تاہ نے دیکھ لینے کے لیے start کیا اور تان کا پیٹن تو اتنا زبرددست تھا ان کا کہ وہ اومکار سے ہی لکلتا تھا اور ہمارے پیٹا جی بھی یہی کہتے تھے جو بھی لینا ہے اومکار سے ہی لیتا اومکار کا مہتف بہت ہی امپورٹنٹ ہے کرنگھرانے میں اوم ملکہ پیٹا جی بھی تاہر کھٹا ہے اور جو ہمارا نیچر ہے وہ بھی راگ میں اترتا ہے کہ اب بھیمشن جی جی دیو تھے وہ کمانڈنگ تھے تو اس لئے ان کا راگ ہمیشہ ان کا راگ کمانڈنگ رہا ہے تو اگر وہ بہت شانت سورپ کے ہیں اب کم کمار گندرو جی کا دیکھیں ان کا ایک سٹائل الاگ ہے چھوٹے چھوٹے برکیاں جو لیتے تھے وہ سلولی لیتے تھے وہ ان کا ایک بھاو ہی الگ تھا کیونکہ ان کا بھییویار اور ان کا نیچر الگ تھا تو ہی کھل ایوری ہیوون بیگ ہیوون بیگ ہیوون نیچر اور نیچر ریفلیٹ بی راگ ایسی دیر آپ نے آپ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا اور میں نے پایا کہ دیش کے لگ بھگ جتنے بھی پرتشت سنگیت سماروں ہیں سب میں آپ کی حاضری لگ چکی ہے لیکن میں اس کالکرم کے بارے میں جاننا چاہوں گا ایک دو کالکرم جو آپ کی لیے بہت خاص رہے ہوں جب آپ کو جس دن یہ لگا ہو کسی نے بہت کسی بڑے کلاکار نے آکے تاریف کی ہو یا کسی آڈینس میں کسی نے اٹھ کے کہا ہو کہ اس نے ایسا گائن نہیں سنا دل کے قریب جو ایک دو کالکرم رہے ہوں اس کی یادیں ساجہ کیجئے یہاں تو ہم بھی اچھو گورنمنٹ کا فنکشن ہوتا ہے اور وہاں میں نے راگی شریف آیا تھا اور لگاتار تین برس تک میں نے وہاں پرفارم کی ہے اور انہوں نے سپیشل سیڈی کر کے بھی مجھے بڑیہ پرفارمنٹ رہا تھا وہاں اور لوگوں نے بھی بہت آکے ایسا راگی شریف تو ہم نے کبھی نہیں سنا ایسے بتایا تھا مجھے ایسے تو تانسین ساماروں میں بھی میں نے مالکونس گایا ہے بہت سے لوگوں نے مالکونس کو بھی اپریشیٹ کیا وہ بھی تو یادگار ہی ہے ایک گزارش میں آپ سے اور کروں گا اور وہ گزارش ہے سیمی کلاسیکل میں کیونکہ سیمی کلاسیکل میں بہت ساری ایسی شیلیاں ہیں تھمری ہو چیتی ہو تپا ہو دادرا ہو جو کلاکار گاتے ہیں تو میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ کچھ سیمی کلاسیکل میں بھی ہمیں کچھ سنائیے سیمی کلاسیکل میں مشری تھمری آپ کے اپسامنے سیمی کلاسیکل میں موری نینا شام سے بندیا خو بیٹھے ہو موری نینا 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 موسیقی 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 موسیقی